بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں محافظ محمد اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ٹیکنیکل انفرمیشن لیب دوستو میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج ہم سکھیں گے کہ آپ کس طرح بینہ فوٹو شاپ کو بینہ کسی سافٹ ویور کو یوز کیے بالکل آسانی کے ساتھ پی این جی ورڈز میں آپ انڈک ٹائپ کر سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تاک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں کسی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کرنا نہ بولیے گا تھا کہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے میرے سکے تو دوستو اس ویب سائٹ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ میں نے آپ کو پچھلی کافی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ میں آپ کو ایک ایسی ویب سائٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ اس ویب سائٹ کو یوز کر کے بلکل آسانی کے ساتھ اپنے تھم نیل کے اوپر انگلیش ورڈ میں لکھنا ہوتا ہے اپنے تھم نیل کے اوپر جو انگلیش ورڈز لکھنے ہوتے ہیں وہ آپ آسانی کے ساتھ سٹائلش انداز میں ادھر سے کریئٹ کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ سے آپ بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ کریئٹ کر سکتے ہیں دوستو بڑھتے ہیں تو آپ وہاں سے آپ اسے کلک کر کے اس ویب سائٹ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو اس ویب سائٹ کا نام ہے flamingtext.com تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ کتنے ٹیکسٹ سٹائلش انداز میں جس طریقے میں آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے آپ اگر اس کے دوسرے پیج میں جائیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اور شو ہو جائیں گے اور اسے آپ اپنے طریقے کے ساتھ بھی اپنے انداز میں بھی اپنا کلر دے سکتے ہیں اپنا جس کا جو سٹائل ہے وہ آپ دے سکتے ہیں آسانی کے ساتھ آپ دے سکتے ہیں دوستو بہت سا سٹائل میرے سامنے آ چکے ہیں اسی طرح آپ نے پیج آگے کرتے جائنا ہے اور آپ کے سامنے یہ سارے آ جائیں گے تو دوستو میں نے کوئی سا بھی یہاں سے ایک ٹیکسٹ select کرتا ہوں کوئی سا بھی یہاں سے ایک تیکسٹ select کرتا میں نے یہ والا مجھے اچھا لگیا تو میں نے یہ والا ٹیکسٹ select کرنا ہے جیسے ہی میں سیلیکٹ کروں گا تو اسی ٹکسٹ کے جو ہیں ریلیٹیو میرے سامنے کچھ کلر میں آ جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ڈیفرنٹ کلر میں ڈیفرنٹ سٹائر میں ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ میرے سامنے یہ جو انگلیش ورڈز ہیں وہ آ چکی ہیں اگر میں میں نے اسے ابھی ایڈٹ کرنا ہے تو سیمپل آپ نے یہاں پر ایڈٹا لوگو پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ ایڈٹا لوگو پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوگا آپ نے یہاں پر جہاں پر یہ ورڈز لکھے ہوئے ہیں آپ نے یہاں پر اپنے وہ ورڈز لکھنے ہیں جو ورڈز آپ نکالنا چاہتے ہیں جو ورڈز آپ بنانا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر اپنے تھم نیل کیلئے ایک ورڈز لکھنے ہیں تو میں نے یہاں سے میں جنریٹ کرتا ہوں کافی زیادہ اگر مجھے جلدی ہو تو میں یہاں سے جنریٹ کر لیتا ہوں لیکن فوٹو شاپ میں بھی اسکافشن ہے لیکن فوٹو شاپ میں آپ کو ایڈٹ کرتے کرتے کافی ٹائم لگ جاتا ہے یہاں سے آپ ایزی لی اور آسانی کے ساتھ اور خوبصورت ترین جو ہیں ورڈز وہ آپ یہاں سے ٹائپ کر کے آسانی کے ساتھ نکال سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کے سامنے یہاں پر لوگو ٹیکسٹ آیا ہے لوگو ٹیکسٹ کے اوپر یہاں پر آپ نے وہ ورڈز لکھنا ہے جو آپ نکالنا چاہتے ہیں میں نے سمپل وہ ورڈز لکھ دیتا ہوں دوستو یہاں پر آپ نے نہ کوئی اکاؤنٹ بنانا ہے نہ آپ نے کچھ اور کرنا ہے سمپل آپ نے آنا ہے اس ویب سائٹ کے اوپر جیسے آپ اس ویب سائٹ کے اوپر آئیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس آئے گا تو آپ نے سمپل تو آپ نے کرنا کیا ہے سمپل آپ نے جو ٹیکسٹ ہے اسے تھوڑا سا ایڈڈ کرنا ہے جیسے آپ اسے تھوڑا سا ایڈڈ کریں گے ایڈڈ کر کے آپ نے اسے ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنا ہے تو آپ نے کہا یہ جو ٹیکسٹ ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا ایڈڈ کرنے کے درمیان میں بھی آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ آپ کو بیک گراؤنڈ اس کا چاہیے یا آپ کو ٹرانسپیرنٹ چاہیے آپ جس قسم کا بھی جو ٹیکسٹ آپ چاہتے ہیں آپ کو یہاں سے آسانی کے ساتھ اور ہیڈی کریئٹ کر سکتے ہیں تو دوستو سمپل میں نے جو وارڈ لکھنے تھے میں نے وہ لکھ لیا ہے ہاں ٹو اپلوڈ ویڈیوز آن یوٹیوب جیسے میں وارڈ لکھوں گا اس کے بعد میں نے تھوڑا سا ایسے ایڈڈ کرنا ہے آپ نے یہاں پر دیکھ لینا ہے کہ جو اس کا فاؤنٹ ہے وہ یہ سیلیکٹ ہوا ہوا ہے آپ کو یہاں سے بہت سارے اپشن مل جائیں گے آپ نے یہاں سے جونس ابھی اپشن سیلیکٹ کرنا ہے یا تھری ڈی اپشن بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے دوستو اس کے اندر کافی سارے اپشن ہیں جیسے ہی آپ آگے آگے کلک کرتے جائیں گے آپ کے سامنے کافی زیادہ جو ٹیکسٹ ہیں وہ سامنے شو ہو رہے ہیں آپ کو جونس ابھی ٹیکس اچھا لگے آپ نے اسے ٹیکس پیو پر کلک کر کے وہاں سے اسی ٹیکس ٹائل میں آپ نے اپنے وارڈس کو باہر نکال لینا ہے اپنے وارڈس کو ایڈٹ کر لینا ہے تو سمپل کرنا کیا ہے میں نے کوئی ٹیکسٹ اور نہیں لکھنا مجھے یہی بیٹر لگا ہے تو میں نے یہی ہی سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر اگر آپ ایڈوانس میں آئیں تو آپ ایڈوانس میں آنے کے بعد یہاں پر ٹیکس کی پیڈنگ وغیرہ گروس سائز اس کے بعد آپ کے ٹیکسٹ کے علاوہ ٹیکسٹ کے ریلیٹر آپ نے جونس ابھی سے رائٹ میں رکھنا چاہتے ہیں لیفٹ میں رکھنا چاہتے ہیں سنٹر میں رکھنا چاہتے ہیں آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے آپ اس کی یہ سائٹنگ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کی وہ سائٹنگ بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پر ڈیفال سائٹنگ ہی رہنے دوں گا تو اس کے بعد آپ آتے ہیں لوگوں کے اندر لوگوں کے اندر آپ کو فلنگ کے اندر آپشن مل جائے گا کلر پیٹرن اینڈ گریڈینٹ جو دوستو یہاں پر گریڈینٹ سیلیکٹ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں گریڈینٹ میں یہاں پر یہ والا کلر سیلیکٹ ہے آپ اس کے علاوہ اگر میں چاہوں تو کوئی اور کلر اگر سیلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں یہ کر سکتا ہوں آپ کے سامنے یہ کابل کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے ٹیکسٹ کا کلر وہ فوراں چینج ہو گیا اس کے علاوہ اگر میں کوئی یہاں سے کوئی اور کلر سیلیکٹ کرتا ہوں مثال کے طور پر اگر میں یہ کلر سیلیکٹ کرتا ہوں یہ گریڈینٹ سیلیکٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلر بھی سیلیکٹ ہو گیا تو میں یہی سیلیکٹ رہنے دیتا ہوں مجھے یہی بیٹر لگا ہے تو میں نے اسی کو سیلیکٹ رہنے دینا ہے اس کے علاوہ اگر آپ پیٹرن میں آتے ہیں تو پیٹرن میں بھی آپ کے سامنے بہت زیادہ دوستو کلر جو ہیں وہ دیکھنے کو آپ کو مل جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کلر کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں یہ کلر بھی سیلیکٹ ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ کلر بھی سیلیکٹ ہو سکتا ہے آپ کو جونسہ کلر اچھا لگتا ہے آپ نے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں پر آپ کے سامنے یہ ایکسٹر کے اندر آئیں گے تو آپ کو ایکسٹر کے اندر اور زیادہ بیٹر آفشن بھی مل جائیں گے تو یہاں سے آپ نے پیٹرن کے اندر آپ کے سامنے تو دوستو پیٹرن کے اندر آپ کے سامنے کافی زیادہ جو ہیں وہ پیٹرن شو ہو رہے ہیں تو آپ نے یہ سٹون کے جو پیٹرن ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے آپ نے یہاں سے بھی کوئی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر کلر میں آتے ہیں تو کلر میں بھی آپ کے سامنے کافی زیادہ آپشن شو ہو رہے ہیں تو اس کے علاوہ اگر ہم اب در کلر میں آتے ہیں تو یہ پیٹرن کے کلر تھے اور اب بھی ہم نے سمپل کلر میں آنا ہے وہ سمپل کلر میں آ کر آپ کلر دے سکتے ہیں اور یہاں سے اس کے جو کلر ہے وہ چینج کر سکتے ہیں تو میں نے سمپل کانگ یہاں پر گریڈینٹ پر کلک کرنا ہے مجھے گریڈینٹ کا جو کلر ہے وہ زیادہ پسند آیا تھا میں نے یہی پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں سے اس کی جو ہے آؤٹ لائن اس کا جو کلر ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے وہ میں یہاں سے ییلو رکھوں گا لائٹ ییلو رکھوں گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر اس کا جو کلر تھا وہ لائٹ ییلو رکھا ہے اور اس کے بعد جو اس کا آوٹ لائن 2 ہے جنہی کہ دو آوٹ لائن ہیں یہاں سے میں نے اس کا جو کلر ہے وہ یہاں سے کلر میں آنا ہے اور یہاں سے کلر میں آنے کے بعد میں نے اس کا جو کلر ہے وہ بلیک رکھ دینا ہے اور بلیک رکھنے کے بعد دوستو اس کا جو ہے آوٹ لائن کا جو سائز ہے وہ میں بڑھا بھی سکتا ہوں آوٹ لائن 2 کا جو سائز ہے وہ میں نے بڑھا ہے ابھی آوٹ لائن 1 کا جو سائز ہے میں وہ بھی تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں جیسے ہی میں آوٹ لائن 1 اور 2 کا سائز بڑھاؤں گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اور بھی کافی زیادہ خوبصورت بن جکا ہے تو دوستو میرا جو ہے وہ ٹیکسٹ وہ لگ بگ ایڈٹ ہو جکا ہے اس کے بعد اگر آپ شیڈو میں آتے ہیں تو شیڈو میں آپ کو ڈراب کا اپشن ملے گا ریفلیکشن کا اپشن ملے گا اور یہاں پر اگر آپ نن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو یہ اپشن یہاں سے کوئی بھی اپشن سیلیکٹ نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ یہ نیچے اس کی جو سیٹنگ ہے آپ یہاں سے اس سیٹنگ کو چھیڑا خانی بھی کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ یہ آف سیٹ ہے تو میں نے اس کو ڈپار سیٹنگ ہی رہنے دینا ہے میں نے اس سیٹنگ کو نہیں چھیڑنا آپ بھی نہ چھیڑنے تو بیٹر ہے اگر آپ کو مزید ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ اسے ٹائم لگا کے ایڈٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم شارٹ ہے تو آپ اسے ڈپار سیٹنگ میں ہی ایڈٹ کر لیں تو سمپل یہاں سے جو اس کا کلر ہے آپ شیڈو کا ڈراب کا جو کلر ہے وہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ریفلیکشن ہے جو ریفلیکشن کے نیچے اس کی جو ہے وہ سیٹنگ آ چکی ہیں یہ ڈپار سیٹنگ ہے اور اگر آپ اس کی اپنی کوئی سیٹنگ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ریفلیکشن کے سیٹنگ دے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر یہ ریفلیکشن کے آگے یہ یہاں پر گلو ہے گلو کا بھی یہ اس کے جو ڈپار سیٹنگ ہے نیچے اور اس کے علاوہ اگر اس کے آپ اپنی سیٹنگ گلو کی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر یہ نارمل کا افشن ہے تو آپ اگر نارمل میں کرنا چاہتے ہیں تو نارمل میں آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا آپ کا ٹیکس شو ہوگا اگر آپ اس میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کے نیچے یہ اس کی ہے وہ اگر آپ ڈیفارٹ سیٹنگ رہنا دینا چاہتے ہیں تو آپ ڈیفارٹ سیٹنگ رہنے دینی ہے آپ نے اگر آپ ڈیفارٹ سیٹنگ نہیں رکھنا چاہتے تو آپ اپنی طریقے سے اپنے انداز میں سیٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ self کاپشن ہے اور اگر آپ self یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کا جو تیکسٹ ہے وہ کچھ اس طرح کا شو ہوگا تو دوستو یہ نیچے اس کے جو ہے یہ default setting ہے اور اگر آپ اس کو اپنے طریقے سے setting کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے یہاں پر drop پر ہی کلک کرنا ہے مجھے یہی بیٹر لگ گیا ہے تو دوستو اس کے بعد یہ background ہے background میں آپ کلر کون سا رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی اگر آپ transparent رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر transparent پر کلک کرنا ہے تو دوستو اگر یہ جو تیکسٹ ہے آپ نے thumbnail کے اوپر یوٹیوب کے thumbnail کے اوپر یا کسی بھی banner کے اوپر لگانا ہے تو آپ نے یہاں سے transparent ہی select کرنا ہے اگر آپ transparent select کریں گے تو اس کے پی این جی فائل میں یہ download ہو جائے گی اور آپ اسے آسانی کے ساتھ اس text کے اوپر اس banner کے اوپر add کر سکتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ اسے background اس کا کوئی چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ background بھی دے سکتے ہیں یہاں پر یہ color کا option ہے اور color میں آپ کوئی سا بھی color دے سکتے ہیں یہ color change ہو گیا اس کے بعد یہاں پر یہ pattern کا option ہے اس کے بعد gradient کا option ہے اور اس کے بعد یہ option sunburst کا ہے یہاں سے آپ کے جو ہے image آپ کا جو text کا background ہے وہ کچھ اس طرح کا show ہوگا اور یہ اس کی default setting ہے اور اس کے نیچے آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں جو آپ جیسے جس کے اوپر click کریں گے یہ اس کے نیچے ان کی default setting آئے گی تو آپ اس کی setting change کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے اور اس کے بعد auto crop کے اوپر click کریں گے تو دوستو اس کے بعد اگر image کے اوپر آتے ہیں تو یہاں پر image آپ کی جو ہے آپ کی png file میں آپ open کرنا چاہتے ہیں یہاں پر اگر ہم image میں آتے ہیں تو دوستو آپ کے سامنے یہاں پر آپ نے hecho stitch size کو آپ ہی رہنے دینا ہے اور auto crop کو بھی آپ نے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے اگر آپ اسے aan کرتے ہیں تو دوستو آپ کے سامنے یہ image ہے وہ آپ کی کٹ جائے گی اور وہ آدھی سے بھی کام آپ کی جو ہے وہ ایمیج آپ کے سامنے شو ہوگی اور اس کے بعد اگر آپ آٹو کراپ کو آنے کریں گے تو اس کا بھی کچھ اسی طرح کا ہی ریزلٹ ہے تو دوستو آپ نے یہاں ان دونوں بٹن کو نہیں چھیڑنا تو دوستو سمپل آپ نے کرنا کیا ہے ان دونوں کو آف رہنے دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے جو اپنی فائل کا جو فار میٹ ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے کہ آپ نے اپنی فائل کا کون سا فار میٹ چاہتے ہیں یہاں سے آپ نے جے پی جی یا پی این جی میں نے پی این جی فائل میں کرنی ہے تو اس کے بعد یہاں پر سمپل بیک گراؤنڈ میں آتا ہوں اور مجھے ٹرانسپیرنٹ چاہیے تو میں نے اسے ٹرانسپیرنٹ میں ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے جیسے میں اسے ٹرانسپیرنٹ میں ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں جیسے میں نے اسے نیکسٹ کی اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایڈٹ کرنے کے بعد دوستو نیکسٹ کی اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ نے نیکسٹ کی اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پر اگر پھر سیسے ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر ایڈٹ پر کلک کرنا ہے اور اگر فیس بک میں شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ نے فیس بک کے اوپر شیئر کر دینا ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے سیمپل یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو میں نے اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو دوستو اگر اس ویب سائٹ کی پرائسنگ کی بات کریں آپ یہاں سے فری میں کافی زیادہ فری کے اندر آپ نے یہ ٹیکس اس طرح کے اپنے ایڈٹ کرنا ہے اور اگر آپ اس کی پرائسنگ میں آتے ہیں تو آپ نے اس کی پرائسنگ میں نہیں جانا دوستو یہ فری میں جب آپ اتنے ایزیلی اور اتنے اچھے ٹیکسٹ بنا سکتے ہیں ایڈٹ کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کو پرائسنگ کی کیا ضرورت تو آپ نے سمپلیسٹس ویب سائٹ کے اس لنک کے اوپر آنے اور اس لنک کو اوپر آنے کے بعد آپ نے اپنا کوئی سب بھی جو ہے وہ لوگو سیلیکٹ کرنے ہیں جیسے ہی آپ نے اپنا کوئی سب جو لوگو ہے وہ آپ سیلیکٹ کریں گے تو اس لوگو کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اسے ایڈٹ کرنا ہے اور ایڈٹ کرنے کے بعد نیکسٹ کر کے اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے سمپل اتنا سا آپشن ہے اگر آپ کی اس کے اوپر اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی آپ بنا سکتے ہیں اکاؤنٹ بنانے سے بھی آپ کو کافی سارے بینفیٹس ہوں گے اور اس کے علاوہ آپ یہاں سے اسے ویب سائٹ کو بائی کر کے اور مزید اچھے آپ جو ہیں ٹمپلیٹ اور لوگو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں اور بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے ایسے پرائسنگ کیو پر آئیں گے پرائسنگ کیو پر آنے کے بعد یہاں پر آپ نے آ کر اسے بائی کرنا ہے اور بائی کر کے آپ اس سے بھی زیادہ اور مزید اچھے جو ہیں وہ ٹیکس وہ ایڈٹ کر پائیں گے اس کے بعد اگر آپ نے یہاں سے اگر لا اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر سمپل آپ نے لاغ ان پر کلک کرنا ہے اور اگر آپ فیس بک کے طرح اسے سائن اپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ نے continue with facebook اکاؤنٹ کر دینا ہے اور اگر آپ gmail سے اپنا اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے continue with gmail اکاؤنٹ کر دینا ہے تو آپ کا یہ جو اکاؤنٹ ہے وہ create ہو جائے گا اور آپ اس کے اوپر sign up کر لیں گے اگر آپ buy کرنا چاہتے ہیں تو buy کر لیں اور اگر آپ free میں یہاں سے تیکسٹ اپنے edit کر کے download کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ نے کافی زیادہ اور کافی اچھے وہ ٹیکسٹ آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں تو آپ یہاں سے کوئی بھی ٹیکس اٹھا کر اسے اپنے انداز میں edit کر کے download کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو like کریں اور comments کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو کسی اور ایسی اور اس سے بھی زیادہ اچھی ویب سائٹ کے بارے میں پتا ہے اگلی ویڈیو تک کے لئے اندازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی